محترم خواتین و حضرات سونک انٹرپرائزز ڈلی مختلف قسم کے دینی بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہے آج کا بیان خاص طور سے خواتین کے لیے کیا جا رہا ہے چونکہ عورتیں ہی عام طور سے ایسی برائیوں اور گناہ کی مرتقب ہوتی ہیں لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی سادر ہوتا ہے اس کیسٹ کا عنوان ہے چھے گناہگار عورتیں میرے دینی بہنوں اور بھائیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذابِ الہی کو بیان فرمایا ہے یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب القبائل میں نقل فرمایا ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ تاری ہے جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کو کس چیز نے رولایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا میں نے شبہ میراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے محترم خواتین سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخف قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ موکو آ جائے گا اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیاوں کی ماں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عزام میں مبتلا پایا اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عزاب ہوگا اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عزاب میں مبتلا دیکھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بزاتے خود کتنا ہولناک عزاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آمین اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دے سزا ہے اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے پھر فرمایا میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے سامین آپ اندازہ کریں کہ کسی کے زبان کھیج کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بتر ہے زبان تو بہت نازک چیز ہے حضور اقدس نے آگے فرمایا تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندے ہوئے ہیں پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھی کی طرح ہے مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سام بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے موہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں اس طرح چھے عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کیا کہ اب بجان ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے عامال کی وجہ سے ہو رہا تھا ان کے کون سے ایسے عامال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی محترم سامین اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے حالکہ خواتین کے لئے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے ستر کا حصہ ہے کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے کیونکہ اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹرہ اوہ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ستر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں اور اس دوپٹے کو دہرہ کر لیتی ہیں حالکہ دہرہ کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چھٹیا باہر نکلی ہوتی ہے وہ دوپٹے کے اندر نہیں چھپتی یا بعض خواتین کی آستین اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو تک نہیں چھپتے اور مسئلہ یہ ہے اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائیں یا چوتھائی کلائی کھل جائے یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوگی اور چہرہ دونوں ہتیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامہرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے یہ پردے کا حکم ہے پردے کا حکم الگ ہے اور ستر کا حکم الگ ہے پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے جس کو نامہرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے لہٰذا گھر میں اور گھر کے باہر نامہرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے اور یہی اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی سنا بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا احتمام کر لیتی ہیں لیکن گھر کے اندر جو نامہرم مرد یا قریبی نامہرم رشتدار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا احتمام نہیں کرتے ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے گردن بھی کھلی ہے بازو بھی کھلے ہیں گریبان تک کھلا ہوا ہے اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹ بھی اس میں نظر آتی ہے مثلا دیور یا جیٹ یا تائزاد بھائی پھوپیزاد ماموزاد اور خالہزاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی احتمام نہیں ہے ان کے سامنے سر سینہ ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے ہاں اتنی گنجائش ہے کہ جو نامہرم گھر کے اندر رہتے ہیں جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے مثلا دیور یا جیٹ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں اب ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا اور موٹا دپٹا اس طرح اوڑے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں اور دپٹا اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں اور وہ اپنی پندلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائیں پندلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رباد چل رہا ہے جو سراسر ناجائز ہے صرف چہرہ اور دونوں ہتیلیاں دونوں پیر کھلے رہے اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گھر کا کام انجام دے تو اس کی گنجائش ہے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ چہرے پر گھونگٹ ڈال کر ان کے سامنے آئے جائے اور ضرورت کے وقت اسی گھونگٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے شریف اور حیدار عورت کے لیے چہرے پر گھونگٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں بشرتے کے آخرت کی فکر ہو خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دپٹہ اوڑ کر کہ اس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں یا برائے نام دپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے سر پر نہیں رکھا بازو بھی کھلے ہوئے ہیں کوہنیاں بھی کھلی ہوئی ہیں کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں اور ان کلائیوں میں زیور بھی پینا ہوا ہے اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رباج بھی چل پڑا ہے لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ان آزا کو کھولنا جائز نہیں اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز ہے ہی نہیں لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے باہر نکلتے وقت برقے اور پردے کا کوئی نام نہیں اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمائع ہو رہا ہے لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں نہ مہرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا اللہ کی پنہ معزز خواتین و حضرات یہ عام قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا لیکن اللہ تعالی عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ہے یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم اور خیال ہے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو میں زندہ ہوں امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکالو چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی چنانچہ یہ لوگ فوراں دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دی اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزے سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے صرف خالی ہڈی ہڈی ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب میں قبر ملائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی اب میرے سر پر نہ بال ہیں نہ خال ہیں اس کے بعد اس عورت نے اپنا مو کھولا جب لوگوں نے اس کا مو دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا نہ اوپر کا ہوت موجود تھا نہ نیچے کا ہوت موجود تھا بلکہ بتیس کے بتیس دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہوت کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہوتوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اس کی سزا میں میرے ہوت کاٹ لیے گئے اس لیے اب میرے چہرے پر ہوت نہیں ہیں پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخون نہیں تھا تمام انگلیوں کے ناخون غائب تھے اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخون کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا ناخون پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخون کھینچ لیا گیا چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے میرے ہوت بھی کار دیے گئے اور ناخون بھی کھینچ لیے گئے اتنے باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا محترم خواتین اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں معزز خواتین و حضرات جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی احادیث میں بیان فرمایا ہے چنانچہ نامہرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا پھر فرمایا عورتوں کے جہنم میں کسرت سے جانے کی چار وجوہات ہیں پہلی ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کا جذبہ کم ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے حامند کی فرما برداری بہت کم ہے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بند تھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے یہ چوتھی وجہ وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب آلہ سے آلہ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بے پردہ باہر نکلیں گی اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے یا جو آرائش و زبائش کے ساتھ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے تو اس میں کوئی برائی نہیں جائز ہے کیونکہ شوہر کے لیے آرائش و زبائش کرنا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے لیکن یہ عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش کر کے آئیں چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے اس وقت یہ فعل گناہ حرام اور ناجائز ہے جس سے بچنا واجب ہے محترم خواتین آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ عورت گھر سے باہر بلکل ہی نہیں نکل سکتی پردے کی شرعی حدود میں رہ کر وقت ضرورت وہ باہر کے کام انجام دے سکتی ہے اب آپ دوسری عورت کے بارے میں بھی سن لیجئے دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان ذرازی سے اپنے شہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی سامین اگرامی بعض عورتوں میں بلا شباہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہتی موبھٹ زبان دراز بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہے اور یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے زبان سے اپنے بیوی کو ناہب تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کریں مرد کے لیے یہ بات بائیس عذاب اور بائیس وبال لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شہر سے لڑنا بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شہر کا دل دکھے اس کو تکلیف اور عیزہ پہنچے ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکیں گے اب ذرا سوچئے اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مار دے تو اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ دی لیکن زبان سے بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا زبان جسم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے تکلیف پہنچیں ایسے ہی شہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچیں بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھیں اور زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچیں بائیس عذاب ہے گناہ اور کسی مسلمان کو نہ حق تکلیف پہنچانا حرام ہے اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے اور اشاروں اور کنائوں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے اس لیے اس بات کا احمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور اپنی زبان کو قابو کریں سنانچہ رسول پاک کا ارشاد ہے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے اندر تھے اور یہ بیٹے مکہ میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے ملنے مکہ مکرمہ تشریف لائے گھر پہنچے تو گھر پر حضرت اسماعیل نہ ملے بہو سے پوچھا کہ کہاں ہیں جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں آپ نے پوچھا کیا حال ہے کیسے گزر رہی ہے بہو نے کہا بڑی مصیبت میں ہیں حضرت ابراہیم کہا جب تمہارے شہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو سب حال معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ تو ہے وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو چھوڑ دوں چنانچہ اس کو طلاب دے کر دوسرا نکاح کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملنے آئے اتفاق سے اس بار بھی گھر پر ملاقات نہ ہوئے دوسری بیوی گھر پر تھی اس نے خاتر توازو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی حال پوچھا اس بہو نے کہا کہ خدا کا شکر ہے ہم بہت آرام میں ہیں آپ نے ان کے لئے دعا کی اور فرمایا کہ جب تمہارے شہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھے چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آنے کے بعد حال معلوم ہوا آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یوں کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو اپنے پاس رکھوں تو دیکھا محترم سامین ناشکری کا پھل پہلی بیوی کو کیا ملا ایک نبی ناراض ہوئے دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کر دیا اور صبر اور شکر کا پھل دوسری بیوی کو یہ ملا کہ ایک نبی نے دعا دی اور ایک نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کونسا عمل افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اگر اس زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہوا تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھیش کر لے جاتی ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بہت سے لوگ زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے مثلا جھوٹ بول دیا غیبت کر دی کسی کا دل دکھا دیا کسی کی دلازاری کر دی دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا کسی کی تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے لہٰذا یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو اس کو قابو میں رکھو بے قابو مت چھوڑو جیسے کہاوت مشہور ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک تو تم لانتان بہت زیادہ کرتی ہو اور دوسرے شوہر کی ناشکری کرتی ہو دیکھئے اس حدیث میں آپ نے دو باتیں بیان کی وہ دونوں زبان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہے لیکن اکثر مرد بھی اس سے مبرر رہی اس لیے زبان سے ہم سب وہ بات کہیں جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین محترم خواتین و حضرات اب سنیے تیسری عورت پر گناہ کا سبب جہاں تیسری عورت جس کو حضور عقص صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی شریف اور باہیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی اسی طرح شریف اور باہیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن جس معاشرے میں حیاء کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی کا دور دورہ ہو اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھ جائے گا بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیاء ہے یہ حیاء ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے چنانچہ جنسی نویت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیاء ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے اسی حیاء کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیاء اس انسان کو روکے گی اسی طرح اگر عورت حیادار تو وہ حیاء اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی اور یہ حیاء ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان بھائی اور بہن کے درمیان سسر اور بہو کے درمیان پردہ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیاء کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے اب ذرا ایک بچلن عورت کے مکروف فریب کا واقعہ بھی سننی جی بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے اور اگر کسی اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے عورت نے انکار کیا شوہر نے کہا اگر تُو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں عورت نے کہا ہاں میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار ہو ادھر اس نے اپنے آشنر سے کسی طرح چھپ کر یہ کہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھ لے کر کھڑے رہنا میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے مہا آئیں گے اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گے اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو پہاڑ پر چڑھوں گی تم گدھے والے کے بھیس میں مہا موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا چنانچہ جب دوسرے روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا ہوا تھا عورت نے شوہر سے کہا چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو شوہر نے گدھے والے سے کرائے مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اپنی رانے بغیرہ قابل سطر بدن بھی ننگا کر دیا اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقن گر گئی اور گرتے ہوئے اتفاقن ننگی ہو گئی ہے وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سیوہ اور اس گدھے والے کے سیوہ اور کسی نے نہیں دیکھا شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقن دیکھا تو دیکھا آپ نے عورت جب مکرو فریب پر آجائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بے وقوف بنا دیتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکرو فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے گی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت رسول پاک نے خواب میں دیکھا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک تنگ تنور ہے اس میں کچھ مرد اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو آگ کے شولوں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں جب آگ نیچی ہو جاتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں اور اس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور وہ سب برہنہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانیا عورتیں ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کتنا سخت عذاب ہے موجز بدکاروں کے بارے میں آئے ہیں وہ اس لیے کہ زنا کرنے والے انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کے بال سفید ہو گئے ہوں اور پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد اور عورت کی طرف نظر بھر بھی نہ دیکھے گا ایک اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا بڑھا زناکار اور بڑی زانیاں جنت میں نہ جائیں گے قیامت میں خدا ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا کی قسم جب کوئی شخص کسی غیر مہرم کے ساتھ خلوت میں جمع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہے ایک سور جو کیچل میں لطپت ہو اس سے مس ہو جانا اتنا برا نہیں جتنا کہ غیر مہرم کے کندھے سے کندھا مل جانا برا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا سب سے زیادہ جو گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرم گاہ کے گناہ ہیں موزز خواتین و حضرات اب ہم چوتھی عورت پر عذاب نازل ہونے کا سبب بیان کرتے ہیں چوتھی نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھ ہوئے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھ ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیث سے پاک صاف رہنے کا احتمام نہیں کرتی تھی اور نماز سامعین مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں اور اگر اس وقت غسل نہ کریں تو کم اس کم استنجہ کر کے بزو کر لیں اور پھر سو جائیں اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم اس کم استنجہ کر لیں کلی کر لیں اور ہاتھ دھوکہ سو جائیں اور اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر جماعت سے اتنی دیر پہلے غسل کر لیں کہ اگر مرد ہے تو اس کی نماز فجر باجماعت ادا ہو جائے گی اگر عورت اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں لہٰذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے یہ عذاب اور ببال ہے کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے ناجائز اور حرام بہن اور بھائیو ہمارے یہاں دیر سے سونے کا ایسا منحوز فیشن چل پڑا ہے جس کی وجہ سے عموماً صبح صویرہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے رات کو اتنی دیر جاگنا کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے جائز نہیں پھر اگر جنابت کی حالت ہو تو فجر کی نماز کا قضا ہو اور یقینی ہو جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور جنابت کی حالت میں اس طرح ساری رات گزار جائے اور زیادہ ناجائز اور گناہ ہے لہذا گناہ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیئے اسی طرح حیز یعنی مہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جو ہی طہارت ہو جائے اور پاکی کی علامت پائی جائے اور اس وقت کسی نماز کا بھی وقت ہے اور امکان یہ ہے کہ اگر جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے تو اس وقت کی نماز فرض ہو جائے اس لیے اس وقت حکم یہ ہے کہ فوراً جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھیں اور اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو پھر بدطریق اولہ نماز فرض ہو جائے گی مثلا نماز کا وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہے اور پاکی کی علامت موجود ہے تو وہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھیں لیکن آج کل خواتین میں یہ مرض عام ہے کہ اس وقت کو لا پروہی میں گزار دیتی ہے چنانچہ اگر رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئیں تو ساری رات بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں گزار دیں حالانکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا ان پر فرض ہو چکا ہے اس لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں اور نماز عدا کریں حضرات صحابیات کا آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھا کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر اور چراغ جلا کر دیکھا کرتی تھی کہ 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 ایسا تو نہیں کہ تحارت ہو چکی ہو اور نماز فرض ہو چکی ہو اور پھر ہماری نماز قضا ہو جائے آج کل تو چراغ جلانے کی زہمت بھی نہیں ہے صرف بٹن دبانے کی دیر ہے لا پرباہی کرنے اور کئی کئی نماز زائے کرنے کا یہ عذاب اور وبال ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا لہذا جنابت اور مہواری کے معاملے میں بہت خوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے اور عام حالات میں بھی نماز قضا کرنے سے بچنا ضروری ہے اس عذاب کی تیسری وجہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ نماز کا استہزا اور مزاق اڑانا ہے اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لا پروہی کرنا ہے اس معاملے میں ہمارے عام مردوں اور عورتوں عموماً ان کے اندر نماز کا احتمام نہیں نہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں میں اسی طرح آزاد منش عورتوں میں بھی نماز کا کوئی احتمام نہیں اور اگر ان سے نماز کے بارے میں کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نماز کوئی ضروری کام ہے ہی نہیں حالکہ شادی ہو یا غمی لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں آج کل کی تقریبات میں دیکھئے ان میں کس طرح لڑکے لڑکیوں اور مردوں اور عورتوں کی نمازیں برباد ہو رہی اللہ ہمیں ترک نماز کے گناہ سے محفوظ رکھے آمین برادران اسلام محترم سامین اب ہم پانچویں عورت پر عذاب کا سبب بیان کرتے ہیں پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سام بچھو اس کو ڈپٹے ہوئے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا بھائی اور بہنوں ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلی یہ دونوں گناہ حرام ہیں دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی اس طرح برائی کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو نا پسند کرے مثلا کسی شخص میں کوئی عیب ہے اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلان شخص میں یہ عیب ہے اس کا نام غیبت ہے لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کے پیٹ پیچھے اس نیت سے کریں تا کہ دونوں میں لڑائی ہو بد گمانی ہو اور نا اتفاقی پیدا ہو اس کو چغلی کہتے اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی اور محبت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے مثلا ساس نے بہو کے باتیں سسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے لگائیں اب شوہر بیوی سے خفا ہو رہا ہے اور سسر بھی بہو سے بد گمان ہو رہا ہے یہ چغلی ہے اور حرام ہے اور آج کل یہ مسئلہ عام ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے ایک گھرانہ جو ساس بہو سسر اور شوہر ان چاروں افراد پر مشتمل ہے لیکن چاروں ایک دوسرے سے کٹے ہو اس لیے کہ چاروں اس چغلی کی مسئیبت میں مبتلا ہیں اور ہر ایک دوسرے کی چغلی اور بد گمانی میں لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا گھر کا سکون غارت ہو گیا اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور ببال اس پر ایک چغل خور کا قصہ یاد ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیج رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا اس میں کیا خرابی ہے اس غلام کو خرید لینا چاہیے چنانچہ اس نے سودہ کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا چونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا اس لیے اس نے چغل خوری کے اندر اپنا کرتب دکھ لیا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور القریب وہ آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں اور میں آپ کی خیرخواہی کے لیے بتا رہا ہوں کسی اور کو مت بتانا یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہو پھر خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ترقیب آتی ہے تم اس پر عمل کر لوں وہ یہ کہ جب تمہارے شوہر سو جائے تو تم اس طرح سے ان کی داڑی کے ایک دو بال کٹ کر اپنے پاس رکھ لینا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے یہ تمہیں آج ہی کر لوں گی خدا نہ خاصتہ کل کو کچھ اور ہوگئے تو کیا ہوگا اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور انقریب وہ آپ کو خیر بات کہنے والی ہے اور اس موٹ سو کر دیکھنا اور گلہ نہ کٹ جائے تو مجھے بتانا چنانچہ وہ آقا جا کر جھوٹ موٹ سو گیا اور ادھر بیوی اس انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں اپنا کام کروں میاں کنین کہاں آتی اس لیے اس نے مسنوع خراتے لینا شروع کر دی اب تو بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نین دا دی فورا اس طرح لے کر پہنچی اور اب ہی ہلکا سا اس طرح گلے پر رکھا ہی تھا کہ آقا نے فورا آنکھ کھل دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا اچھا تو تم مجھے زباہ کرنا چا رہی تھی دیا ہے انہوں نے آ کر اس طرح سے شوہر کو پکڑ کر زباہ کر دیا اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا ہوا اور بیسیوں لاشیں گر گئیں تو مہترم سامین آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چغلی سے کس طرح سے دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا اس لیے اس چغلی کو شریعت نے حرام قرار دیا اب چاہے ہر جگہ چغلی قتل نہ کرائے مگر دل تو پارا پارا ہو ہی جاتے ہے اور یہ چغلی کرنا اور کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے اسی طرح گھر کے باہر کے افراد میں بھی ہوتا ہے مثلا دوستوں میں رشتداروں میں اہل تعلقات میں یہ چغلی کھائی جاتی ہے اور کسی کے صرف بتانے پر پورا یقین کر لیتے ہیں کہ واقعیتا اس نے ایسا کیا ہوگا جبکہ اس طرح سنی سنائی باتوں پر بلا تحقیق کو یقین کرنا بھی جائز نہیں بہرحال یہ چغلی اتنی بری چیز ہے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے بہلو اور بھائیو اس چغلی کے ساتھ دوسرا گناہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے جھوٹ بولنا آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا چغلی کیسے چلے گی اور جس طرح آج ہمارے معاشرے میں چغلی عام ہے اسی طرح جھوٹ بھی عام ہے ہر میدان میں جھوٹ کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے اب جالی سرٹیفکٹ اور جالی سندیں بنائی جا رہی ہیں پیسے دے کر انجینئر کی سند لے لو وقالت کی سند لے جھوٹی سند تیار ہے جھوٹے کاغذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں یاد رکھیں ان تمام سورتوں میں جھوٹ بولنا لکھنا بتانا سب حرام ہے اور سخت گناہ ہے اس لیے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی طرف پیامت کے روز رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کا تسکیہ فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایک آدمی وہ ہے جو حالت اس سفر میں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پانی طلب کرتا ہے مگر یہ پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے اس شخص کے لیے یہ عذاب ہے البتہ اگر پانی ضرورت کے مطابق ہے تو پھر انکار کر دینا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں دوسرا شخص جس کو یہ عذاب دیا جائے گا وہ تاجر ہے جو خریدار کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے اور تمہیں اتنے میں فروغت کرتا ہوں اور اس پر قسم بھی کھالے حالانکہ وہ جو قیمت خرید خریدار کو بتا رہا ہے اس نے اس قیمت پر وہ چیز نہیں خریدی مثلا وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز ایک ہزار روپے میں خریدی ہے اور تمہیں بارہ سو روپے میں فروغت کرتا ہوں اور ایک ہزار میں خرید پر قسم بھی کھا لیتا ہے مگر اس نے وہ چیز آٹھ سو میں خرید دی اور قسم کھانے کی وجہ سے خریدار مطمئن ہو گیا اور اس نے مطمئن ہو کر بارہ سو روپے میں وہ چیز خرید لی اگر خریدار کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے یہ چیز آٹھ سو روپے میں خریدی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو بارہ سو روپے میں نہیں خرید تا لہٰذا اس نے جھوٹی قسم کھائی اور اس جھوٹی قسم پر یہ عذاب ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تیسرا وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہے اس کو بھی عذاب ہوگا کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں اور نہ اس سے بات چیت فرمائیں گے اور نہ اس کا تسکیہ فرمائیں گے اور اس کے لئے دردناک عذاب ہوگا بعض لوگوں میں احسان جتانے کی بری عادت ہوتی ہے وہ اس گناہ سے بطور خاص بچیں محترم خواتین و حضرات دراصل احسان جتلانے ہی چھٹی عورت پر عذاب کا سبب بنا جہاں چھٹی عورت جس کو حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں اور اس کے موں سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرز سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں مار اس کے بارے میں حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرے احسان جت لانے کی وجہ سے یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں مرد عذاب کے وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں اگر خواتین ان گناہوں کو کریں گی اور توبہ نہیں کریں گی تو وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گی بھائی اور بہنوں احسان جت لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا لیکن جب ہمارا موقع ساتھ تعاون نہ کیا تو فورا یہ احسان جت لانے کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی بہت کام آئے لیکن ہمارے موقع پر تم نے توتے کی طرح آنکھیں پھیل یہ ہے احسان جت لانے یہ بات خواتین میں عموما پائی جاتی شادی بیا کے موقع پر اور بیماری کے موقع پر انہوں نے خدمت کر دی اور ان کے موقع پر دوسری نے خدمت نہ کی تو اب وہ عورت سارے میں دھنورہ پیٹے گی جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے سامنے یہ جت لائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ فلان خیرخواہی کی مدد کی اور ایسا کیا اور آج جب ہمارا موقع ہوا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اس لیے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جس کی کوئی خدمت کریں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ تعالی ہی سے اس کے عجر کی امید رکھیں لہذا کسی سے کوئی خدمت اور بدلے کی امید ہی نہ رکھیں اور جب کسی سے کوئی امید نہ ہوگی بلکہ اللہ سے صرف امید ہوگی تو پھر وہ شکوہ اور گلہ دل میں پیدا نہیں ہوگا گھر کے اندر بھی اس کی عادت رہے گی اور گھر کے باہر بھی دوستوں میں بھی اس کی امید نہ رکھیں اور نہ توقع رکھیں اگر وہ کریں تو ان کا احسان سمجھیں اور نہ کریں تو اللہ ہی پر نظر رکھیں بس اس عمل سے انشاءاللہ دل میں پریشانی اور تکلیف پیدا نہیں ہوگی اسی طرح آج کل حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے بھی پائے جاتا ہے مگر عورتوں نے کچھ زیادہ پائے جاتا ہے مثلا کسی کے بہت اچھے کپلے دیکھے تو دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے کسی کا اچھا گھر دیکھا تو حسد پیدا ہو رہا ہے کسی کو دیکھا کہ اس کی بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے تو اس پر حسد ہو رہا ہے کسی کے منصب اور عہدے پر کسی کی خوبصورتی پر کسی کی مالداری پر کسی کے صحت مندی سے کسی کے حسن و جمال سے کسی کی مال و مطہ سے کسی کے اہل و ایال سے غرض یہ کہ جتنی نعمتیں دوسروں کو حاصل ہیں ان کو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا اس کا نام حسد ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا لہذا موزز خواتین و حضرات ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین بہرور بھائیو سونک انٹرپرائزز کی کئی اور کیسٹس ہیں جنہیں سن کر آپ استفادہ کر سکتے ہیں یہ کیسٹس ہیں ٹی وی عذاب قبر مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر کی پہلی رات قیامت کب آئے گی دوزق کے حالات گناہوں سے توبہ داستان حضرت یوسف اور زلیخہ دنیا سے دل نہ لگانا اور گناہ بے لذت